اسلام علیکم فرینز کے اکٹھیں اپنے دیکھ کردے میں اپنے دا آخ ہوں گے دو چلیں مٹھوں کنے دیل کیا ہے دنیوں نے کہاں پر پل اور گولڈن اسے سارتے ہیں سارتے ہیں سارتے ہیں ان پر ایک آئی بروز فل اپ کریں گے دونکٹھر خواستخص شرد اس کے بعد میں تھوڑا سارت کریا ہے اپنی آئی بروز کو دکھانے کیا ہے دونکٹھ کے بات دکھایئے آئی بروز اس پوری کی بدد سے کھوم کیا ہے اور یہ میں نے نسٹروز کا جو ہے کنسیلر اپلائی کیا ہے اپنی آئی بروز کو نیٹ کرنے کے لیے تو فرنس یہ وہ سی گل کی پیلٹ میں سے میں یہ پیپر شیڈ اپلائی کر رہی ہوں یہ میٹ شیڈ ہے تو اس کو میں ایک پیپری بریش کی مدد کے ساتھ جو ہے اپنی آئی لٹ پہ پوری آئی لٹ پہ اس کو لگا رہی ہوں ہلکا ہلکا سا یہ نیچے چیتھوہ داک کروں گی کیونکہ یہ زیادہ ہی کچھ ہلکا ہو گیا تھا اس کو میرے تھوڑا داک کر لیا ہے داک کرنے کے بعد یہ جو پنک شیڈ ہے اس کو میرے پیلی سٹین کے اوپر لگا کی تو پھر دونوں کلر اس کو آپس میں بلینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں ابھی تک اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور یہ بلینڈ جل لے کے اس کے ساتھ میں اپنا آؤٹر کونر کرنے لگی ہوں یہ جس میں نے لائن لوا کرنی ہے اس کے بعد میں تھوڑا سا بلیک شیڈ اپلائی کروں گی ان کو بلینڈ کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں بلینڈ شیڈ میں تھوڑا تھوڑا سا اپلائی کرتے ہوگی اپنی کریس ٹین کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو خوب بلینڈ کرتے جاؤں گی یہ دیکھیں بلینڈ شیڈ کو میں نے کافی ساہدھا بلینڈ کیا ہوا ہے اپنی آؤٹر کونر کے طرف بھی اور اس کے بعد تھوڑا سا سنٹر میں میں نے تھوڑا سا بلکل پرپل شیڈ ہی اپلائی کیا ہے اور ساتھ میں بلینڈنگ بھی کر رہی ہوں میں سینٹر میں تھوڑا سا جو ہے گولڈن شیئر اپلائی کروں گی بلکہ تھوڑا سا ہی میں نے برش کی حل کے ساتھ اس کو اپلائی کیا ہے اور اسی سیم کلر کے ساتھ جو ہے میں اپنی براؤ بون کو ہائلائٹ کروں گا اور کلر میں اپلائی کر لیا ہے اپنی آئلیٹ کی اوپر اب میں سب کلرز کو آپس میں بلینڈ کروں گی خوب بلینڈ کرنے کے بعد میں آئلینڈ درو کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے فرسٹ آف آل جو ہے اپنی کریٹ کی ہے اس کی بات میں نے ایک سیمپل سی لائن کریٹ کرتے جانا ہے لائنش لائن کے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں جی لائن میں نے کریٹ کر لی ہے دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب میں لائنش لائن کی نیچے جو ہے سیم پرپل شیٹ اپلائی کر رہی ہوں تھوڑا سا مسکار اپلائی کرنے کے بعد میں سیک لائش اپلائی کروں گی لائش کلو جو ہے میں نے وہ دو کی یوز کی ہے لگا کے رکھ دیا تھا تو اس کو ایزی ہوتا ہے اپلائی کرنے میں یہ دیکھیں لگا تو میں نے برش کی ہلپ کے ساتھ اپلائی کرنے میں اور یہ نیوٹ کلر میں نے بھی اپلائی کیا ہے اپنے واتر لائن میں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا لک تو کیسا لگا ہے آپ کو ہمارا آج کا لک اگر اچھا لگا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب چلیم اپنے بہت صدق ہم لکھنا اللہ حافظ